بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسین کندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سٹارڈ ڈلٹا کی کنٹرول وائرنگ سٹپ بائی سٹپ آپ لوگوں کو سکھائیں گے اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ وائرنگ سٹپ بائی سٹپ کریں گے اور اگر بات کریں سٹارڈ ڈلٹا کے بارے میں تو آلڈی میں اس کے بارے میں ویڈیو کر چکا ہو انشاءاللہ ڈائیگرام کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن جن لوگوں کو سیکھنا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لئے کافی بہتر ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہر چیز ہم سٹپ بائی سٹپ کریں گے دوستو سٹارڈ ڈلٹا سٹارٹر بنانے کے لئے ہمیں ایک ایم سی سی بی سرکٹ بریکر کی ضرورت ہوتی ہے بہترحال میں اس میں صرف کنٹرول وائرنگ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو اس کے لئے ہمیں تین کانڈیکٹر کی ضرورت ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کانڈیکٹر کا جو لینا ہے وہ لوڈ کے حساب سے لینا ہے آپ کا موٹر کتنا لوڈ لیتا ہے تو اس حساب سے آپ نے مین کانڈیکٹر ڈلٹا کانڈیکٹر اور سٹار کانڈیکٹر سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے ایک ترمل اور لوڈ ری دی یا آپ لگا سکتے ہیں الیکٹرونک اور لوڈ ری دی تو وہ بھی لوڈ کے حساب سے آپ نے لگانا ہے اس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے ایک آن ڈیلے ٹائمر اور اس کے ساتھ آن ڈیلے ٹائمر کے لئے ایک ساکٹ یا بیس اور اسی طرح ہمارے ساتھ نارمالی کلوز اور نارمالی اوفن پوش بٹن سوچز یہ ہمارے ساتھ پوش بٹن سوچز ہے اس طرح ہمارے ساتھ یہ بھی پوش بٹن سوچز ہے اس میں ایک لائٹ انڈیکیٹر بھی ہے تو اس میں آپ کو سکس ٹرمینلز دیکھنوں کو ملیں گے اب آتے ہیں اس کی وائرنگ کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ نے کونڈیکٹر لینے ہے لیکن کونڈیکٹرز میں ہمارے ساتھ کچھ کونٹیکس ہوتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ کوائل کونٹیکس ہوتے ہیں اور اسی طرح کنٹرول وائرنگ میں ہم ایکزیلری کونٹیکس کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ایکزیلری کونٹیکس میں کچھ انسی ہے اور کچھ انو ہے اب انسی اور انو کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں انسی کا مطلب ہے نارملی کلوز یعنی اندر جو کونٹیکس آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کلوز سرکٹ ہے اور انو کا مطلب ہے نارملی اوپن یعنی اندر جو کونٹیکس ہے وہ آپس میں اوپن ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے بیچ نارملی کلوز کونٹیکس جو ہے ہمارے ساتھ اوپر ہے تو ان دونوں کی بیچ ہمارے ساتھ سپلائی چالو ہے یعنی نارمل حالت میں ان دونوں کی بیچ کنیکشن ہے لیکن جو ہمارے ساتھ نارملی اوپن ہے ان کے بیچ ہمارے ساتھ کوئی کنیکٹیویٹی موجود نہیں ہے میٹر کو میں نے یہاں کنیکٹیویٹی بھی لگایا ہے تو اس کونڈکٹر کو اگر میں دیکھتا ہوں تو اس کے دونوں کے بیچ ہمارے ساتھ کنیکٹیویٹی آئے گی آپ دیکھ سکتے میں توڑا میٹر یہاں پر رکھتا ہوں اور بیپ کی آواز میں نے سیلک کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ تو جو دوسرے کونٹیکس آتے ہو ہیں نارملی اوپن تو نیچے والے کونٹیکس اگر میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور میں اس کو بھٹاؤں گا تو بھی ہمارے ساتھ وہ کنیکٹیویٹی لائیں گے اگر میں اس کو ایسے نارمل حالت میں رکھوں گا تو اوپن سرکٹ ہوں گے اسی طرح اسی میں بھی ہمارے ساتھ اوپر نارملی کلوز کونٹیکس ہے اور نیچے ہمارے ساتھ نارملی اوپن ہے اس کے ساتھ اسی konڈیکٹر میں بھی ہمارے ساتھ اوپر نارملی کلوز ہے نیچے نارملی اوپن کونٹیکس ہے اب بات کرتے ہیں اس کی وائرنگ کے بارے میں تو وائرنگ کو ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے نیوٹل سے اب نیوٹل وائر کے لیے آپ بلیک کرل کا بھی استعمال کر سکتے ہو میرے پاس کچھ وائرس کے تکڑے ہیں تو میں اس کا استعمال کروں گا سب سے پہلے ہم کریں گے کیا کہ ہم نے سب سے پہلے وائر کرنا ہے اس ترمل اور لوڈ ریلی کو اب اس ترمل اور لوڈ ریلی میں ہمارے ساتھ اسی طرح نارملی کلوز اور نارملی اوفن کانٹیکس ہے تو ہم نے انسی کانٹیکس کو سلیک کرنا ہے اب انسی کانٹیکس کو ہم سلیک کریں گے یہاں پر ہمارے ساتھ انسی کانٹیکس نائنٹی فائب اور نائنٹی سکس ہے تو ہم نائنٹی فائب میں نیوٹل دیں گے اور اسی طرح 96 سے اوٹ پٹ لے لیں گے اب 95 میں میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اب 95 کے بعد ہم نے سپلائی لینی ہے 96 سے تو 96 سے لیں گے سپلائی اسی طرح 96 سے جو سپلائی آئے گی وہ پہلے اس کونڈیکٹر کو جائے گی اس کے بعد اس کونڈیکٹر کو ملی گی اس کے بعد اس کونڈیکٹر کو اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس بیس کو بھی ملے گی اب ہمارے ساتھ 96 سے ہم سپلائی لیں گے تو ہمیں ایک وائر یہاں سے لے لیتے ہیں ہم نے نیوٹل 95 میں کنیکٹ کر دیا اور 96 سے لے لیا اب اس کا کام ہو گیا حتم اس کے بعد یہ نیوٹل وائر جو آئے گا ہمارے ساتھ اس کونڈیکٹر میں آئے گا تو اس کونڈیکٹر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ دو کونٹیکس ہے کوائل کے کونٹیکس اور یہ کونڈیکٹر 220 سولٹ کا ہے اس طرح یہ بھی 220 سولٹ کا ہے اور یہ بھی 220 سولٹ کا ہے تو ہم یہاں پر ایک وائر یہاں سے دے دیں گے اس کونڈیکٹر کے ایک اے ون یا اے ٹو ٹرمینل دونوں میں سے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہو تو یہاں پر میں ایسا کر لیتا ہوں کہ ایک ٹرمینل میں اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر اس کو اوفن کر رہا ہوں اور اس کے بعد نیوٹل اس والے کونڈیکٹر کو میں نے فروائٹ کر دیا ہے یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نیوٹل جو ہے وہ سارے سرکٹ کے لئے کومن ہوگا اب یہاں سے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک وائر لینا ہے اور یہاں سے میں بلیو وائر کا استعمال کر لے تو کیونکہ بلیک میرے پاس اور ہے نہیں تو آپ نے یہی نیوٹل جو ہے دوسرے کونڈیکٹر کو بھی فروائٹ کر دینا ہے دوسرے کونڈیکٹر کے ایک ٹرمینل یعنی کوائل کے ایک ٹرمینل کو ہم نے اس کو فروائٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ تیسرے کونڈیکٹر کو بھی فروائٹ کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے ساری چیزیں کرنی ہے تیسرے کونڈیکٹر کے کوائل کو بھی میں فروائٹ کرنے جا رہا ہوں میں اس والے میں کنیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے کونڈیکٹر کے کوائل کو نیوٹل پروائٹ کر دیا ہے لیکن یہ نیوٹل ہمارے ساتھ دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارے ساتھ ٹو اور سیون جو ہے ہمارے ساتھ اس ٹائمر کے سپلائی ہے ٹو اور سیون تو میں ٹو ٹرمینل کو فروائٹ کروں گا تو اس بیس میں میں ٹو دیکھتا ہوں کہ ٹو میرے ساتھ کہاں پر ہے اور یہ رہا میرے ساتھ ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ہے تو اس ٹو کو بھی میں فروائٹ کر دوں گا اب اس سرکٹ میں نیوٹل کا جو جتنا بھی کام تھا وہ ہتم ہو چکا ہے اب اس کی آئے گی سپلائی پیس کی ٹھیک ہے یعنی ہمارے ساتھ لائن وائر اب کہا جائے گا کہا سے نکلے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پہلے اس مین کونڈیکٹر کی وائرنگ کمپلیٹ کریں گے اب مین کونڈیکٹر کی وائرنگ کیسے کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک وائر جیسے کہ میرے پاس یہ وائر ہو گیا یہ میں نے لے دیا تو اس کو میں لے رہتا ہوں اپنا لائن وائر کنسیڈر کر لیتا ہوں اب یہ لائن وائر کہا پر جائے گا سب سے پہلے میں اس کو پروائٹ یہ پروائٹ ہوگا یہاں پر نارملی کلوز پوش بٹن سوچ میں ہمارے ساتھ یہاں پر پوش بٹن سوچز ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ کونٹیکس نظر آ رہے ہیں تو یہ نیچے والا آف کا ہے تو اس میں میں نارملی کلوز لوں گا اوپر جو ہے نارملی اوپن لوں گا یہ ہمارے ساتھ آن کے لیے ہے تو اب یہاں پر اس کونٹیکس کو اگر دیکھیں گے تو یہ دونوں کونٹیکس یہ اور یہ والا دونوں کونٹیکس جو ہے آپس میں کلوز ہے میں توڑا میٹر کے ذریعے دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دونوں اوپن ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں میرے ساتھ کلوز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کی آواز آ رہی ہے آپ کو اب یہاں سے جو ہمارے ساتھ دو جو کلوز ہے اس میں میں ایک وائر میں لائن سپلائی پروائیٹ کر دوں گا جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ یہ دونوں میرے ساتھ کلوز تھے تو میں ایک کلوز کو پروائیٹ کر دوں گا تو یہ میرا لائن سپلائی ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو پروائیٹ اب کرنا کیا ہے کہ مجھے اس سامنے والے کلوز سے سپلائی لینی ہے اور یہاں پر اوپن کانٹیکس کو پروائیٹ کرنی ہے جو اوپن ہے تو یہ دونوں میرے پاس اوپن ہے آپ نے ہاں ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دونوں میرے پاس اوپن ہے جیسے میں اس کو پش کرتا ہوں تب ہی یہ کلوز بنتے ہیں تو میں میٹر کے ذریعے دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ دونوں میرے ساتھ یہ دونوں کلوز ہے میٹر آب آہ گیا تھا آن دوبارہ تو یہ دونوں میرے ساتھ کلوز ہے بیپ کا آواز آپ کو نظر آ رہا ہے سنائی دے رہا ہے میں تھوڑا میٹر کو یہاں پر رکھ رہتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا یہ دونوں میرے ساتھ کلوز ہے اور یہ میرے ساتھ اوپن ہے تو ہمارے ساتھ آپ سوچ میں ہم نے کلوز کیا ہے اس طرح آن سوچ میں ہم اوپن کانٹیکس کا استعمال کریں گے اب یہاں پر مجھے کرنا کیا ہے کہ ایک وائر لینا ہے کلوز سے اور اوپن کانٹیکس کو پروائیٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر پروائیٹ کیا ہوا ہے ایک وائر لیکن اصل میں کیا ہے یہ تو ہم نے پروائیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک وائر یہاں سے جانے والا ہے ہمارے ساتھ وہ ہولڈنگ وائر کہلائے گا یعنی ہمارے ساتھ جو ہولڈنگ کرنٹ ہوگا وہ کہلائے گا تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وائر اٹھا لیتے ہیں اور ہولڈنگ کرنٹ کے لئے ہم استعمال کریں گے تو وہ وائر بھی اس کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ یہ پہلا لائن سپلائی آ گیا ایک ہمارے ساتھ ہولڈنگ وائر ہوگا ایک ہمارے ساتھ تیچ یا سٹارٹنگ کرنٹ کے لئے جو کرنٹ چاہیے ہوگا وہ وائر ہوگا تو ہم یہاں سے اس کانٹیکس میں پروائیٹ کرنے والے ہیں جو ہمارے ساتھ نارملی اوپن کانٹیکس ہے اب کیا ہے کہ ہمارے ساتھ نارمل حالت میں یہ سپلائی آئے گی اس طرف اس کانٹیکس دونوں کی بیچ ہمارے ساتھ کلوس کانٹیکس ہے نارمل حالت میں تو یہ سپلائی چلی جائے گی یہاں سے اور یہ ہولڈنگ وائر ہے تو ہولڈنگ وائر یہاں سے جائے گا لیکن جیسے ہم اس کو پش کریں گے تو ہولڈنگ وائر کو بھی کرنٹ بند ہو جائے گا اس وجہ سے ہمارے ساتھ کانڈیکٹر ڈینر جائز ہو جائے گا لیکن اگر ہم کانڈیکٹر کو آن کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو جب پش کریں گے تو ہمارے ساتھ ٹچ کرنٹ جائے گا ٹچ کرنٹ کے بعد ہمارے ساتھ کونڈیکٹر انرجائز ہو گا اس کے بعد وہ چلے گا اس ہولڈنگ وائر سے تو ایک ہمارے ساتھ لائن سپلائی آ گیا ایک ہمارے ساتھ ہولڈنگ کرنٹ ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے ایک ٹچ وائر لینا ہے جو ہمارے ساتھ ٹچ وائر ہے اس کے لئے ہم یہاں سے اس کلر کو استعمال کر لیتے ہیں یعنی ہمارے ساتھ یہ جو گرین کلر پڑا ہوا ہے اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ ہم یہاں سے لے لیں گے ٹھیک ہے سوری ہم نے یہاں غلط پروائیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو ہم کلوس میں پروائیٹ کر چکے کلوس میں ہمیں ایسے پروائیٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ہم نے اس کو نارملی اوپن میں پروائیٹ کرنا ہے تو یہ وائر ہم نے ہٹا دیا ہے دوبارہ سے اور یہاں پر پروائیٹ کر دیا ہے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے دیکھنا پڑتا ہے یہاں پر یہ ہو گیا فروائیٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے وائر یہاں سے لینا ہے تو ہم یہاں سے گرین کلر کا استعمال کر لیتے ہیں گرین کلر کا سوری گرین نہیں بلیو کلر کا استعمال کر لیتے ہیں تو ایک ہمارے ساتھ لائن سپلائی آ گیا ایک ہمارے ساتھ ہولڈنگ ہو گیا ایک ہمارے ساتھ ٹچ وائر ہو گیا اب یہ کہاں پر لگنے والے ہیں ایک کو تو سپلائی آئے گا ایک ہمارے ساتھ ہولڈنگ ہے اور ایک ہمارے ساتھ ٹچ ہے اب یہ وائرنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہولڈنگ کرنٹ ہے وہ اسی سائٹ پہ کنیک کرنا ہے یعنی ہمارے ساتھ جو نارملی اوپن کانٹیکس ہے اس میں کنیک کرنا ہے تو نارملی اوپن کانٹیکس ہمارے ساتھ کیا ہے نیچے والے ہیں اس میں ہم اس کو پروائٹ کر دیں گے اب کرنا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ٹچ وائر آئے گا وہ یہ ہے ٹچ وائر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک وائر یہاں پر کنیک کرنا ہے دوسرا اس کوائل کو جانا ہے یعنی ہمارے ساتھ جو نارملی اوپن کانٹیکس ہے اس کے سامنے دوسرا نارملی اوپن کانٹیکس اس کو پروائٹ کرنا ہے تو ہم نے سیمپلی دونوں کو پروائٹ کر دینا ہے لیکن یہاں سے ہم اس کے لئے لائن وائر بھی لیں گے تو وہ بھی ہم اس کے ساتھ کنیٹ کریں گے یعنی ہمارے ساتھ جو دو کانڈیکٹرز ہے اور ایک ہمارے ساتھ ٹائمر ہے اس کے لئے لائن وائر لیں گے تو ہم یہ تینوں یہاں پر کنیٹ کر لیتے ہیں اب یہ تینوں یہاں پر کنیٹ ہو گئے تو ایک وائر ہم نے یہاں سے لے لیا جو ہمارا ساتھ ٹچ وائر ہے وہ ہم کوائل کو پروائیڈ کر دیں گے یہاں پر ہماری جو مین کانڈیکٹر ہے اس کی وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو وائر لیا ہوا ہے لائن وائر وہ ہم نے کہا پر کنیٹ کرنا ہے وہ ہم نے ٹائمر کو پروائیڈ کرنا ہے تو ٹائمر میں ہمارے ساتھ کیا ہے یہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ اسکوائل کے لیے ہوا ہمارے ساتھ آٹھ جو ہے وہ کومن ٹرمینل ہے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر سپلائی ہے اور آٹھ جو ہے کومن ٹرمینل ہے ٹائمر ریلی کی تو ہم نے یہاں پر ساتھ اور آٹھ کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک جمپر لیں گے وائر کا اور یہاں پر اس کو ساتھ میں کنیٹ کر دیں گے اور اس طرح آٹھ کو بھی ایک جمپر وائر دے دیں گے یہ بھی ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آٹھ کو جمپر دے دیجئے ساتھ اور آٹھ میں ہم نے اس کو کنیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کی وائرنگ ہو گئی اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس ٹائمر کو دیکھنا ہے تو ٹائمر میں ہمارے ساتھ اس آٹھ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو پائپ ہے وہ نارملی اوپن ہے جو ہم ڈلٹا کونڈیکٹر کے لئے استعمال کریں گے اور ہمارے ساتھ جو سکس سوری پائپ جو ہے نارملی کلوز ہے اور سکس ہمارے ساتھ نارملی اوپن ہے تو یہ فائپ ہمارے ساتھ استعمال ہوگا اس سٹار کونڈیکٹر کے لئے اور سکس ہمارے ساتھ استعمال ہوگا ڈلٹا کونڈیکٹر کے لئے تو اب کرنا کیا ہے کہ ایک وائر لینا ہے ایک وائر کا تکڑا لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پر پہلے سٹار کی وائرنگ کر لیتا ہوں تو سٹار میں ہمارے ساتھ استعمال ہونے والا ہے پائیپ نمبر کا ٹرمینل تو یہاں پر پائیپ ٹرمینل یہ ہے یہ پائیپ ٹرمینل میں میں کنیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ وائر جائے گا داریکلی اس کونڈیکٹر کو نہیں بلکہ میں اس کو پروائیٹ کروں گا اس کونڈیکٹر کے نارملی کلوز کو جو ہمارے ساتھ اوپر سائٹ پر موجود ہے اور میں یہاں سے اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں نارملی کلوز میں اب یہ ہمارے ساتھ ایک انٹرلاک سسٹم ہوگی یعنی دونوں کونڈیکٹر ایک ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹیں گے اس کے بعد پھر سے ایک وائر کا تکڑا لینا ہے اور یہاں سے لینا ہے نارملی کلوز کے سامنے کونٹیکٹ سے اگر یہ کونڈیکٹر آپ ہوگا یعنی اوپر ہوگا تب ہی ہمارے ساتھ یہ سٹار کونڈیکٹر آپریٹ ہوگا اور یہ وائر ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اس کونڈیکٹر کے کوائل میں ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ یہاں پر سکس ٹرمینل باقی رہ گیا ہے تو سکس ٹرمینل کے لیے ہم پھر سے ایک وائر کا تکڑا لیں گے جو کہ میرے پاس یہ ہے یہ ہم نے یہاں سکس میں کنیکٹ کر دیا ہے اور سکس کے بعد ہم ڈاریکٹلی اس کونڈیکٹر کو پروائیڈ نہیں کریں گے بلکہ یہ ہوائر ہمارے ساتھ جائے گا اس کونڈیکٹر کی نارملی کلوز میں جو کہ ہمارے ساتھ یہ سامنے والے ہیں تو یہاں پر میں کنیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہمارے ساتھ لاس جو وائر آتا ہے وہ جو باقی ہے وہ ہمارے ساتھ اس کونڈیکٹر کے بیچ ایک کنیکشن ہے جس کے لیے ہم ایک وائر کا تکڑا استعمال کریں گے ہم یہاں سے کلوز سے لیں گے اور اسی طرح یہ وائر جو ہے ہمارے ساتھ اس دوسرے کونڈیکٹر یعنی ہمارے ڈلٹا کونڈیکٹر کے کونڈیکٹر کو پروائیڈ ہو جائے گا تو ہمارا یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب پائنل اس کی ٹیسٹنگ ہے تو ٹیسٹنگ میں کرتا ہوں اگر سپلائی موجود ہے ہمارے ساتھ لوڈ شیڈنگ آج کل چل رہی ہے تو اگر بجلی آئی ہوگی تو میں اس کی ٹیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر سپلائی پروائیڈ کر دی ہے ایک نیوٹل ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے جو ہمارے ساتھ اس اوورلوڈ ریلی میں جاتا تھا اس کے بعد ہم نے سرکٹ کو پروائیڈ کیا اسی طرح ہم نے اس سوچے میں کنیکٹ کر دیا ہے ہمارا لائن وائر ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اب میں اس کو سپلائی پروائیڈ کرنے والا ہوں دیکھتے کہ کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے میں توڑا اس کو توڑا اس طرح سے کر لیوں اور ٹائم کو میں نے یہاں بیس سیکنڈز رکھ دیا ہے ٹھیک ہے سپلائی میں پروائیڈ کر دیتا ہوں ابھی یوپی ایس کی سپلائی ہے دیکھتے کام کرتا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے کہ مین کنڈیکٹر بھی آپریٹ ہے اس طرح ہمارے ساتھ یہ سٹار کنڈیکٹر بھی آپریٹ ہے کچھ ٹائم کھونے کے بعد ہمارے ساتھ 20 سیکنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ کنڈیکٹر آپ ہو جائے گا اور ڈلٹا کا کنڈیکٹر آن ہو جائے گا یہاں پر ہمارے ساتھ یہ دوسرا اپ انڈیکیٹر آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کنڈیکٹر آپ ہو گیا اور یہ کنڈیکٹر ہمارے ساتھ آن ہے اور یہ بھی آن ہے تو اب موٹر ڈلٹا میں چل رہا ہے پیرے سٹار میں چل رہا تھا اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انٹرلاک سسٹم کیوں ضروری ہے توڑا اس کا ٹائم میں بڑھا دیتا ہو اور میں اس کو آن کر دیتا ہوں دوبارہ تو اگر میں اس کونڈیکٹر کو بٹاتا ہوں تو وہ کونڈیکٹر آٹومیٹکلی آب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو انٹرلاک سسٹم اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ کونڈیکٹر کسی وجہ سے بیٹا بھی رہے تو تب تک یہ کونڈیکٹر آن نہ ہو جب تک یہ کونڈیکٹر دوبارہ سے اٹھا نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہمارے ساتھ یہ ایک شارٹ سرکٹ کر سکتا ہے اسی کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے آپ ہماری یوٹیب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ